اہلوں کے مقامات پہ نا اہل ہیں فائز ہمارے پیارے دیکھنے والا آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم ماہ حال چالیں دیکھیں کیا زبردس نہیں ہے لڑکا آج وہ لئے مطمئے مثلوں میں دیکھتے آج آپ نے مجھے دینNIS کا کہا تھا لیکن ہمیں لے کے ہی نہیں گئے نہیں مجھے دینےن کر لے کے involved میں جانا ہوں ہی بارنوں ایک وری میرا کو پیسے جدی میں کہا میں کھانا کھوا لیا جماں تو کہیں دی میں گول کپے کھانے لیا تو انہیں گول کپے کھا رہے ہیں تو میں بڑے پیارنا بچھا میں کہا کیا محسوس کر رہی ہے کہیں دی تو زیادہ کھا رہے ہیں اچھا رہا ہے اچھا رہا ہے اچھا رہا ہے تو جاں دی بیٹ لکھر بودے دے دی ہو وہ کہیں دی شاپر جبانر کہیں دی نہیں پرستے وچھے یو ایس بی کٹ کے کنگے دیج کر دے پیار مبز زندگی دیو اچھے آپ نے مجھا کہا تک لے کے جائیں گے اب آپ مکر رہے ہیں بات سے کیا کھائیں گے کیا آپ آپ پیزدہ کلا دیں شیف پر اتتا کھا کھانا ہے مجھے پر بلاتے اپنا آج کے پہلے مہمان کو پاکستان تحریک انصاف کے امینے ہیں کراچی سے ساتھ ہی ساتھ فیڈرل پارلیمانی سیکٹری ہیں فرلیجس فیز اینٹر فیث حامنی جناب آفتاب جانگیر اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ہمارے دوسری مہمان ایک موڈل اور ہوس جنہوں نے سائیکولوجی پڑھی ہوئی ہے محترمہ کرت خان مہمان ایک خوبصورت شیر لائے ہوں سر آپ کے لیے لوٹا نہیں ہوں خود میں بڑی دیر ہو گئی لوٹا نہیں ہوں خود میں بڑی دیر ہو گئی تیرا خیال آج کہاں لے گیا مجھے جو وعدہ دن میں تارے دکھاتا رہا تھاکر کل شام خامشی سے دغا دے گیا مجھے آجو سارے رلکے کھائیے آجو سارے رلکے کھائیے پشلیاں گلانتیں مٹی پائیے آجو سارے رلکے کھائیے پشلیاں گلانتیں مٹی پائیے اوہ رلکے میں عظیبی رلکے کو دجھے نہ یاری کریے ستی کو امنوں نہ جگائیے آجو سارے رلکے کھائیے آجو سارے رلکے کھائیے تو میرا جیر حبا کے لیے اللہ خیال کرے رہا پر خوشی کو موڑ دوں تیرے لیے چاند تارے بھی توڑ دوں تیرے لیے یہ سن کر بہت دکھ ہوا حبا تمہارے پاس ایک ہزار نہیں ہے میرے لیے آپ لوگوں کے دور حکومت سے محبت کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ لوگ اب ہزار ہزار رپے مانگ رہے ہیں جہاں سے نہیں مانگنے چاہیے کہ اس ملک کو سب سے زیادہ ضرورت محبت کی ہے کہ اب آپ پھر دو کلو محبت پیہ کر دیو یہ محبت آپ لوگ کب دکھا رہے ہیں نون لیگ والوں کے ساتھ ہم نے تو بڑی کوشش کی کہ جو لوٹا ہوا مال ہے وہ واپس کر دیں تو ہم اپنی محبت ان کو نچھاور کر دیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے محبت میں شرطیں نہیں ہوتی ہیں سر محبت شرطوں کے ساتھ بھی اچھی لگتی ہے سر وہ کہیں اور کریں نا ان کے ساتھ نہ کریں سر وہ محبت کریں گے انشاءاللہ سر واسے بھائی محبت دین نکالنا کرو انہوں نے محبتیں بھی ٹیکس لالے نا جائے بات لائی لیو کہیں دے ترتالی روپے پہ بیدا اور اس میں وہ ترتالی روپے میں سے بھی پچیس پرسنٹ کٹ جائے گا مگر ویسے یہ آئیڈیا برا نہیں ہے آپ کی یہ بات میں خان صاحب تک پہنچا دوں گا کہ محبت پہ آئی لیو کہنے پہ بھی ٹیکس لگا دوں یقین کریں اگر آپ محبت پہ ٹیکس لگا دیں گے نا ڈیم انہی پیسوں سے بن جائے گا تو یہ آپ آئیڈیا کب فلوٹ کر رہے ہیں اسیمبلی میں انشاءاللہ آپ کو بہت جلدے کلپ بھیجوں گا کلپ بھیجوں گا کہ تمام رکھ لے گئے اسیمبلی میں بولتے وقت کہ جی میں اس پروگرام میں گیا تھا اور انہوں نے ہمیں ایک سیجیشن دی ایک دوست نے کہ جی آئی لیو پہ ٹیکس لگایا جائے یہ آپ کو یقین سے بتاؤں سب سے زیادہ ٹیکس پارلیمنٹ سے جمع ہوگی یہ ایسا مکانی ہے تو بہر پاس آئی لب یو کہنے کے لیے بہت کچھ ہے وہاں اچھا آپ نے کتنی دفعہ کہا میں تو ہر روز کہتا ہوں آج قرائے کے مکان لے لو ہم تسی کار نہیں جائے یہ کیا ایسا معاملہ ہے میرے لیے تو ہے آپ کو اور کسی کے لیے نہیں نہیں میں قرائے کے مکان اور گھر واپس میں جانے والی بات پوچھ رہا تھا یہ تو ہے میں آپ بتاؤں آپ کو اب ایمانداری کی بات ہے کہ میرے روز رات کو آدھی رات کو جب میں گہری نیند سو رہا ہوتا ہوں تو مجھے وٹس اپ چیک کر کے بتایا جاتا ہے کہ جی آپ نے کس کو کیا کہا کس کو کیا کہا صبح ساری ڈیٹیل مجھے وٹس اپ کی ذریعے ہی ملتی ہے کہ جی آپ نے اس ٹیم پر اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ پیغام بھیجا تھا کسی کو اس کو آئی لیو کہا تھا اس کو کہا تھا افتاب صاحب روز ہی ہوتا ہے تقریباً روز ہوتا ہے اچھا نہ وہ باز آ رہے ہیں نا آپ مطلب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے آپ کو روکنا تو آپ نے آگے سے کہا کہ میری ذمہ داری ہے کرنا میری ذمہ داری ہے اپنے آپ کے جوان رکھنا اچھا افتاب بھائی ویسا یہ بڑی ایک زبردست میں لوٹ کر رہا تھا یہ جو آپ کی داری کا بھی جو آپ نے شیڈ کیا ہوا ہے یہ مطلب ایک بہت میں کہوں کہ بریکنگ بیرڈ اور ڈینیرو کے درمیان میں کوئی چیز سال رہی ہے اس وقت یہ کب سے ہے یہ لوک آپ کی شروع سے شروع سے یہ میں چھوٹے ہوں لے رہا کھلے ہی دوسرے یہ یاد نہیں کہ میں نے کبھی داری کٹوائی ہو لیکن یہ ڈیزائن میں نے کافی عرصے سے رکھا یہ بڑا آپ کو سوٹ بھی کر رہے ہیں آپ کا ایک خیال ہے کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں بلکل سوٹ کر رہے ہیں سوٹ کر رہے ہیں تو اس کے بعد ان کے یہ بنتے ہیں یہ کلر بہت یویٹک ہے یہ کلر بہت یویٹک ہے پھر آپ سمجھ لیں میٹھی باتیں کر رہے ہیں نے دو خمین وقت ہshe triggered کر رہے ہیں کہ روٹ کے ہرد بھنگ ڈہ بھنگ مگر نہیں بسے آپ کو لگ رہے ہیں اور باتیں کیسی لگ رہی ہیں باتیں ماشرال Euro بہت اچھی کر رہے ہیں ماتھی لگ رہی ہیں اچھی لگ رہی ہیں اچھا بلکل ایم اے نہیں توjectا نہیں لگ رہے نہیں ہے یہ دیکھ لیں یہ ایک یعنی آج تک مجھے بھی نہیں پتا چلا کہ میں نہیں ہوں تو آپ تو بھائی یہ جو طبیعت ہے یہ کب سے ہے یہ شروع سے ہے اور شناختی کارٹ کی ایج تو بڑھ رہی ہے لیکن دل کی ایج جو ہے وہ پچیس سال پر رہی ہے یہ کیسے کرتے ہیں میسے یہ تو ہمیں آج بتائیں سر یہ سر یہ اس کے لیے آپ کو میرے پاس سپیشل آنا پڑے گا آپ ذریعے ذرا ہے مین کسا ذرا کوچنگ کلاسز لے کر آیا یہ نہیں مگر کوئی ایک کو ہمیں بتائیں یہاں پہ دیکھیں اتنے ہمارے پاس بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی کوشش کی نویارک گانے کی لیکن ہی جا سکے لیکن اس مرتبہ انشاءاللہ کوشش کامیاب ہوگی یہ ابھی تک کریچی نہیں گئی میں آپ سے ٹپ لوں گا نا آج میں آپ کو دوں گا اور اس کی فیس بھی لوں گا پھر لہو جی فیس لوگتے ہیں ان سرخیاں دے دیں گا لے گا یار یہ کیا بات دیں گا ایسے مجھے یہ بتائیں آپ ووٹ ڈالتی ہیں آپ نے ووٹ ڈالا اس بار آپ خوش ہیں اپنے ووٹ کے ریزلٹ سے کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے میرا ماننے جب چیزوں میں بہتری آنی ہوتی ہے تو تھوڑا سا آپ کو کرائسس سے گزرنا پڑتا ہے کچھ ہوتا ضرور ہے پھر چیزیں تھوڑی سی سیٹل ہو جاتی ہیں اچھا ویسے کرتا آپ نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی تو کیا آپ نے انیلیسز کیا ہے افتال صاحب کی باتوں سے اینیلیسز میں نے یہی جو تھوڑا سا مختصر سا ہمیں موقع ملا وہ یہی ہے کہ جو دل میں محسوس کیا تو آپ کو بلانے سے پہلے سوچنا چاہیے نہیں نہیں ٹھیک ہے آپ بتائیں سر کھل کے جی بتائیے تو ان کی باڈی لینگویج ہے وہ بہت اچھی ہے باتیں بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی کر رہے ہیں مٹھی کر رہے ہیں سلجی بھی کر رہے ہیں موقع کی مناسبت سے کر رہے ہیں مناسبت سے کر رہے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے کیا زبردست گیج کیا آپ کو کہ آپ شرارتی ہیں لیکن آپ بڑے سلجے بھی شرارتی ہیں یہ کچھ اس قسم کا یہ پورٹ بی رائٹ ہے کہ میں یہ برڈزیوز کروں اچھا اور یہ بات کر کے آپ انیلیسز کر پاتی ہیں یا دیکھ کے بھی انیلیسز کر لیتی ہیں بسکلی جب آپ کسی جو سائکالوجی میں ہم نے پڑے بسکلی جب آپ کسی کو دیکھتے ہو تو اس کی باڈی لینگویج سے سب سے پہلے کیونکہ کوئی بھی انسان بولتا بعد میں دکھتا پہلے ہیں اب آپ مجھے بتائیں ان کا کیا ہے انیلیسز یہ پیلی ٹی شٹ والے کا جو اب تک میں نے ان کو دیکھے دورا سا آئے کانٹیک بھی ہوئے ابھی یہ صرف آپزورویشن میں سوچ رہے ہیں یہ چیز ان سے یہ آیا آپ کو انہوں نے بھی تک سوچا نہیں ہے سوچتے نہیں ہیں پورا سو نکل جاتا ہے ویسے مجھے بتائیں آپ کی کیا اوبزورویشن ان کے بارے میں کیسے انسان ہیں یہ انسان اچھے سوچ بھی اچھی ہے سمائل بھی اچھی ہے پر بال کم ہے بال کم ہے کیا آ رہی ہے کیونکہ میں نے بولنے سنل ان کو دیکھا ہے یہ بال کمبالی بات تو ہم بھی آپ کو بتا سکتے تھے لیکن آپ کو سوٹ کر رہی ہے رکھئے گا بھی مات بات انہوں کیسے لگ رہے ہیں وہ کوئی تو چڑ گئے تھے آگے یہ تو نہ کریں آپ اب یہ جیلیسی میں بول رہے ہیں ان کا انیلیسز کیا بنتا ہے میں ہٹ جاؤں نہیں 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 ٹھیک ہے ان کو ہے کافی دفعہ میں نے دیکھا ہے ڈراماز میں بھی اور اس شو میں بھی ہے میں نے دیکھا ہے دراماز میں تکک کر رہے ہوتے ہیں اصل لائف میں کیا آپ کو وائب آ رہی ہے مجھے کافی پوزیٹیو وائب آ رہی ہے اور وہ اس وقت یہ سوچنے کہ پتہ نہیں اور کیا کہیں گے کیا کہیں گے یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے تسی کی پڑھے آجے دیکھ لو شوق نہ تمام میرا سب کی خدمت میں ہو سلام میرا ترکہ سوتا ہوں رات جاگتا ہوں پس کچھ اس طرح کا ہے کام میرا دیکھ کر میرے علچہ بانوں کو پریشاہ ہو گیا حجام میرا ایکی کی تائی کوئے اے جرہ میں کیتا ہے نا اے میں دوزار تو کٹنی ویلکم بیک ٹو مزاکرات آفتاب صاحب کیا مشاغل ہے ویسے ویسے میرا مشاغل تو میرا پروپٹی کے اندر انویسمنٹس ہے اور چیریٹی کا کام کرتا ہوں میں واحد کینڈیڈیٹ ہوں جو پورے پاکستان میں کسی بھی سیاسی پارٹی کا کسی نے ٹکٹ دیا ہو ہینڈی کیپ کو میں ہینڈی کیپ میرے ایک ایکسیڈنٹ میں اور خان صاحب نے مجھ پر اعتماد کیا اور میں جیت کر آیا اور پھر پارلیمنٹ کے اندر بھی میں واحد ہینڈی کیپ ہوں اور آپ یقین کریں حالات مشکل آتی ہے لیکن یہ کہ میں جب خان صاحب سے ملتا ہوں تو ایک عجیب سی طاقت ملتی ہے اور ناومیدی جو ہے وہ امید کی طرف منتقل ہو جاتی ہے بہ 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 مگر میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ اپنے لئے کیا کرتے ہیں مطلب کوئی میوزک کوئی فلم دیکھنا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں رات کو اور مختلف چھوٹے چائے خانوں میں ڈابوں پہ بیٹھ کے چائے پیتا ہوں اور لوکل سیاست کے اندر لوکل لوگوں سے ملتا ہوں ان کی باتوں کو انجوائے کرتا ہوں فنون لطیفہ سے کوئی وابستگی کوئی لگاؤ آجا میں ڈرامر کی حد تک دیکھتا رہا ہوں ٹی وی پہ بھی دیکھتا ہوں آپ کا شو کل بھی دیکھا میں نے اور اس حد تک ضروری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس حالات سے یہ ملک گزر رہا ہے اس میں جتنی پریشانی ہیں اس کے اندر جب آپ جیسا شو آتا ہے ابھی میں ایک بڑے سینئر آفیسر سے ملا تو اس نے مجھے میں نے بتایا کہ میں اس پروگرام کے لیے آیا تھا تو میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے کہا آپ سے بھی ملاقات کر لیتا ہوں تو اس نے کہا میں یہ شوق سے پروگرام دیکھتا ہوں تو وہ آپ جو چند لحمے خوشیوں کے باٹتے ہیں نا یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو پروگرام ہے اس کے اندر ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ آپ بہت سے مسائل کو بھی بڑی خوبصورتی سے اجاگر کرتے ہیں تھوڑا حسی مزاق کے دران اور صرف ایک درخواست ہے کہ جب بھی آپ پروگرام کو اینڈ کریں تو کوئی ایک اچھے سے پیغام کے ساتھ کیا کریں تاکہ وہ قوم کے لئے کوئی بہتر ہو سکے گھبرانہ نہیں کا پیغام صحیح رہے گا گھبرانہ نہیں اور آپ یقین کریں کہ آپ یہی جملہ بولا کریں کہ گھبرانہ نہیں میں نے یہ سیکھا میں نے بہت چھوٹی نیچلی لیول سے سٹارٹ لیا اور آج الحمدللہ میں کامیاب کاروباری بھی ہوں کامیاب سیاستدان بھی ہوں اور بہت سارے کام بھی کرتا ہوں اور باقی کام تا تھا وہ لگیا بہتا وہ اپنی جگہ مگر ویسے کیا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بتایا کہ اور آپ کے مشاغل نہیں ہیں تو صرف ووٹس ایپ کیوں پر ہی زہر ہے نہیں ووٹس ایپ کے لئے بھی زہر ہے میں لوگوں سے ملنا پسند کرتا ہوں اور پھر خاص طور پر خوبصورت لوگوں سے ملنا تو بہت پسند کرتا ہوں باشا اللہ بھائی یہ کبھی ہوتا ہے کہ جب آپ بتا رہے تھے کہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا آدھی رات کو ووٹس ایپ مجھے پتا ہی نہیں ہوتا صبح مجھے پتا چل جاتا وہ یہ بھی پتا دیتے اتنے وجہ آپ نے ڈیلیٹ کیا تھا یہ میسیج اینا تھا پرس چیکر لو ملکہ شرافتی فوٹو بھی ہو نہیں جائے چڑھا ایک امپورٹن ڈیلمیٹ ہے کہ اچھا ہے تو روز صبح آپ کو بتاتے ہیں کہ ساری آپ کی کاروائی جو ہے وہ بتایا جاتی ہے یہ بھی بتایا جاتا کہ آپ کتنے وجہ سوئیں اور کتنے وجہ اٹھیں آپ آہا ہاں مجھے وٹس اپ چلانا نہیں آتا میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو کسی طرح وہ کر دوں گے پتا نہ چلے کہ میں آن ہوں یا آف ہوں اچھا یہ تو بڑی مجبوری ہے مگر یہ آپ کی مدد کوئی نہ کوئی کاری دے گا کن کا لازٹ سین تو بک کروائی مگر آفتہ بھائی یہ بڑا ایک کمال یعنی کہ اور ما شاء اللہ جس طرح یہ بتا رہے ہیں ہمیں یہ ایک بڑی قابل دیت بات ہے کہ یہ اطراف بھی کر رہے ہیں اس کا کن کے ساتھ کیا ہوتی ہے روز مجھے وٹ آنا چیتے ہو یا لامے آنا چیتے ہو مگر نہیں دیکھیں جو بھی ہے یہ آپ کے سامنے آج تھا کبھی کسی نے اس طرح بیٹھ کے ماندہ ہی نہیں ہے انتباہ آگے وہ تو صاحب ماندہ ہے نہیں بلکل نہیں مگر وہ مان رہے ہیں اور وہ ساسا بتا بھی رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہوتی بھی کیا ہے بلکل بس زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہی خدا کو مانو اپنی عمر دیکھو میں نے کہا کون سی والی دیکھوں میں نے کہا شنافتی کارڈ والی دیکھوں یا دل والی دیکھوں کیا بات ہے جان ابراہیم صاحب کیا بات ہے سر تو بچوں وغیرہ کو بھی علم ہے زہر بات ہے بچے میرے بچے ہیں اندازہ تو ہوگا اببا کا اندازہ تو ان کو ہو گیا تو وہ تھوڑے سے جرسی میرے بیٹے کے اندر موجود ہے تو کبھی ہوا ہے کہ بیٹے نے صبح پانچ بھی کیوں پاپا آپ تو آف لین جائیں نہیں نہیں وہ یہ نہیں ہوتا وہ ہوتا یہ کہ جو میں جا 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 جس اپارٹمنٹ اس میں رہتا ہوں تو وہ جب شام کو نیچے واک کر رہا ہوتا ہے تو لڑکے اس طرح ایک طرف کھیل رہا ہوتے ہیں وہ ایک طرف واک کر رہا ہوتا ہے کچھ سے اپنے دوستوں کے ساتھ مخصوص قسم کے دوستوں کے ساتھ اچھا تو وہ جو آپ کو برا لگتا ہے جیلسی مجھے نہیں مجھے اچھا لگتا ہے وہ کہتے بھی ہے کہ باپ پر جا رہا ہے بیٹا فخر نہیں جتا سرے جی میں تو اسی ورلڈ کپ جتے ہیں صحبت باٹی ہے تو لوگوں نے یہاں پہنچایا ہے نہیں اس وجہ تو ہی جتے ہیں لیکشنا تھے تینا جی ووٹرہ نے کہا ایک شرط تیتاں ووٹ دیاں گے ساڑھی گلیچ نہیں آنا تینا ساڑھی گلیچ نہیں آتا میں جو خاندے گل آپ کو معی نے ایک صرف کرنا نہیں میں نہیں کیا میں کیا میں اچھی تیجہ بیٹھ تینک نہیں اچھی گال کسی کو منگنا ہاں وہن گاہی واسسنگ می کہندا جی رہ بندہ بندے کو منگ دا ہے ہاں وہ پھر بندے بندے کو منگ دا ہے اوہوہ دیٹو سایی دیٹو سایی دیٹو سایی دیٹو سایی تو میں ایک بندے نال گال کی تی اچھا انہیں کیا ایہو تین چار کنال جگہ اچھا او تھے پارکنگ لاٹ بنانے کار دی پارکنگ تو اتھے بھرے پیسے رہے اہاں آپ نے ایکسپیرینس اچھا اچھا وہاں پہ کام کرتے ہیں تین سال میں اتھے کام کیتے ہیں تو اچھا اتھے لے لینے جگہ دو بوڈ لانے نے اتھے لکھنا ہے پارکنگ اویلیبل دو کل لانے نے ایک تھوہری چاہی دی اتھوہری اتھے لاکے تھے بھی بھی رپیہ بھی لئیے تو شام نوز آ رہا ہے رپیہ نے لیکن تھوڑی دھوک ہی کرنی دو اپنے ناکنے ڈھوک لی میں پر ہی ٹرائی کی تھی تھی ہو میں ٹوپیا لی سیٹ دی بجائے دو جی سیٹ سے مار پہنے وہ انہا میرے کیلر انڈر چوب گیا اچھا اچھا تے کجیو پلیس وہ ساتھ ہزار پیا کہنے دا ہے تسی میں نو سکورتی دینی ہے واپس مل جانگیو میرے پاس نہیں ہے کوجیو پلیس ہے میرے پاس نہیں نہیں واپس مل جانگیو آپ گیس سے کھائی کریں نا ہای ہای ڈھوڑن سر میں نے ویچ پاٹی پیٹی ہے جدون جا آئے گا ہوئے 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 جا آئے گا وہ آئے گا باہر لے ملک جایے گا نا 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 اسے پہلے کھانا سہی گا باہر لے ملک جایے گا جو رہے تے جاندے نینا دبائی مشکر تمارا جدون آئے گا آئے گا آئے گا کریں گے جرے گا بنے گا نیا پاکستان بنے گا نیا پاکستان بنے گا نیا پاکستان بنے گا نیا مشکری بنا ابھی آئے میف والے آئے نہیں ہیں وہ پیسے دیں انتظار کر رہے ہیں جی بھڑھ لاؤنہ نہیں دینے ہوئے میں نے نہیں آگے چاوری واسنے فریج لئیو دین کس تا لینہ ہے تسی زندگی دا میرا برا ججربا ہے کہ میں نو فیس تو ہی پردر لگے چی ریم دل آدمی نے آنسو ہی دینگے تسی گانا بھی تا اکی گایا نا کل تسی تین دفا گایا گانا تو پندرہ سو میلے سن توانو تسی ترے جسو سو تسی تیدی دیو تینہ دار بھی اے جی رہ میں کتا ہے نا یہ میں دوزارتو کٹ نہیں تو یہ عزام دیکھتا ہے تو ہاں یہ سے ایک اور ایک ہو لو آج کسی بھی ایتھے ہوتے ہیں میں نہیں ایتھے بہت سریکھیں گے جہتا جہتا بہت نہیں گانے آپ لو آج کسی بھی ایتھے ہوتے 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 اللہ بیمران خان جنہی مرضی منگ آئی ہو جوے لگدہ تے سونے نا سر پرائم میرسٹر نا ایتھا سونے چاہی سر پرائم میریسٹر نا ایتھا سونے چاہی صحیح گالے ہو ہی پندرہ سوچ دن نا ایتھا سونے لکھا وہ کہنے گانا بدلیں آپ وہ تاپاہ وہ تاپاہ وہ تاپاہ وہ تاپاہ وہ تاپاہ کہتا ہمیران خان نوچے تاہو ہمیران خان دے نارے بجنے بجنے توسی نکسان نگل اگلے مینا جدوں جائے گا کہیں گے تیرے جا پندران فر بھی یا دیا کرتی حکم امد بچاؤ خود آنا جدوں ساریاں پارٹیاں رال جان گیاں نا اوڈوں میں انہوں یاد آمد میریاں دعاوان آ لیا امران خان صاحب آئے ساں میریاں دعاوان آ لیا انہوں نے چلیے لے ٹو تھاؤزینڈ بہتی رہ بارے تھو تجھے جیب چپا کے گانے گئی ٹو تھے ٹو تھے میں نے پی ٹی آئی تے تمہا دے پانچھو دا ہزار ہویا ہے ہزار دا پندران دو ہزار ہویا ہے اے ہونے ساتھ ہزار ہوئے گا انشاءاللہ بس کر لے پانچ سال رہ دے تو یہاں پہنا کو نہیں مانگی دا تو دے دیو نا کھلے آئے یہ پانچ سال رہ اللہ تکو فیدہ ہویا پھر آجی تک نہیں تو نہیں ہوئے اللہ اونالو نہیں ہویا پھر سانو بچہ ویلکم بیک ٹو مزاکرات آفتاب صاحب آپ ہیں سوشل میڈیا پر ایکٹر میں سوشل میڈیا پر صرف دیکھنے کی حد تک کس کو دیکھتے ہیں خوبصورت لوگوں کو خوبصورت باتوں کو کیا انسٹرگرام پہ ہیں ٹوٹر پہ ہیں کس پہ ہیں میں تو فیس بک اس سے زیادہ جانتا ہی نہیں میں چلانا اچھا فیس بک کے اوپر آپ ہیں فیس بک کھولا دیکھا کیا آیا ہے وہ غمگین شیر پڑھ لیے اداس آپ کا ویسے غمگین اور اداس شیر سے کیا تعلق ہے صرف وہ جو سامنے والا اس کا تو ہے نا نہیں تو وہ تو جارہ لگا بیٹھا آپ بھی پڑھ رہے ہیں آپ تو دلاسہ دیا کریں صرف میں تو ان کی جذبات پڑھ رہا ہوں ان کی جذبات پڑھ رہا ہوں آپ تو ایکٹیف ہیں سوشل میڈیا پہ اور آپ تو غمگین شیر نہیں پڑھ رہی ہوتی صرف آپ کیا پڑھ رہی ہوتی ہیں میرا ماننے اگر آپ جس طرح کا پڑھتے ہو یا جس طرح کا سنتے ہو ایسے یہ آپ کی شخصیت بلڈ ہوتی جاتی ہے اچھا پڑھیں تاکہ اچھی ہاں مگر یہ پھر غمگین کی نہیں ہوگی لیکن ڈیپ ہوں گے نا پھر نہیں یہ غمگین نہیں ہوں گے تو ڈیپ ہوں گے مطلب کہ میں کوئی گیس کا کنواں ہوں ایسے کیا یہ آپ نے کہا کہ جیسا آپ پڑھتے ہیں اور جیسا آپ سنتے ہیں اس سے اپکی شخصیت بدلتی ہے اور ویسی شخصیت آپ کی بلڈ ہوتی جاتی ہے اچھا یہ بڑا انٹرسٹن ہے کہ سننے سے بھی آپ کا یعنی کہ جو آپ گانے سن رہے ہیں اچھا اس مومنٹ کو اس طرح ہم لے سکتے اگر آپ کو کبھی آپ نے ریلائز کیا ہو کہ آپ جب افسردہ ہوتے ہیں تو آپ سیڈ سانگ کی طرف جاتے ہیں آپ کمان کرتا ہے کچھ ڈیپ یا سیڈ سنا چاہے جب آپ خوش میں ہوتے ہیں تو آپ ایسا کچھ گانا سنتے جس میں کوئی میوزک ذرا تگڑا ہو میں تو خوشی کے گانے ہوتا ہوں سننا چاہے میری بیوی میکے جان دی میں اس ویلے سننا جس ویلے میں اسلام آباد آنا کیا باد ہے انشاءاللہ جو حرکتہ نا تو دو مین اب بڑھے جانا یہ پھر ان کے ذہن میں یہ بات بار بار آئے گی کہ گبرانہ نہیں گبرانہ نہیں مگر یہ ایکچلی اگر ایسا ہو کہ انسان غمگین ہے اور وہ خوشی گانے سننا شروع کرتے تو ایسا مکس کچھ غلط تو نہیں ہو جاتا تو آپ کا موڈ چینج ہو جائے گا یہ گیارنٹی ہے اگر چینج نہیں ہوگا بہتر ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا محسن صاحب آپ نے خبردار اس کے بعد کوئی غمگین گانا کہا تو جیسے ماندہ کسی سے پیار کرتا ہو تو سامنے والے کو پتہ نہ لگ رہا ہو تو وہ کیا کرے کون سے گانے سنے ہو وہ شرم کمارے ڈوب مرے ایسا آئیڈیا ہے میرے تایابو سے بات کریں نہیں ماندہ صوری آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں تو اسی ہوتے پانی پھیرتا تو آپ ڈیریکٹ ہو جائیں آپ ڈیریکٹ بات کریں میں ویسے پوچھنا چاہ رہا ہوں ماندہ کسی سے پیار کرتا ہو سمجھنا رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے سامنے بندے کو اس کے گھر کے باہر بیٹھ جانا چاہیے تو جیتے پر ہر گلی سے بیٹھے ہو بہتر ایک ہی جگہ بیٹھنا جیتو سارے گزر دیں ایتا مقصد اسی ایمینن اسی چوکی دار یہ مگر نہیں اس کا علاج ہے آپ کے پاس سوچا جا سکتے اس حوالے سے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اظہار کر دینا چاہیے کر دیا ہے نا سمجھو تا ساں آپ سمجھ نہیں رہی لو میں نے کہا دیکھو نا وہ آرنال ٹرانسلیٹر بھی آئے نہیں آپ سمجھ نہیں رہی میں تو اپنی بات کر رہا ہوں ایس عمر چکوڑیاں نہیں بیکھی دیاں کپران در ڈزائن بیکھی دیاں لیکن بڑے اچھے خوش اخلاق جا تُسے اللہ خیر کرے میری دعا میرا پتر بھی تو اڈے پر گانا میری دعا پتر مانگ دیں بلکل اتنی liveliness اور اتنی positivity about life and celebrating life ہونی چاہیے یہ ایک بڑی رماکبال بات ہے and I must say I'm actually very inspired by your you know love for life which is just great sir that's a great thing that's a great thing that's a great spirit ڈیٹھاان 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 موکن ڈیٹھاں and اور جتھے زخائر نہیں لبے جتھوں زخائر نہیں لبے اور میں کہا صحیح دسو کچھ لبے ہے اور گندرے انسانوں تے وہ بندے نہیں لبے جنہیں کیا سیتے ہیں بہت سے ہے لیکن ہیک بہت سے نہیں سمجھ آئی وہ کیا اور جنہیں پیسے لگے انہیں اتھے سرک ڈرلنگ ہوئی نا ویچ گئے انہیں پانی دے سمندرہ دے ویچ اور پیسے تے ساڑھے لگے انہیں نہیں ان کے بھی تھے بیچ میں کینہ دے ان کمپلی والوں کیا بھی شیئر تھا ساوڈیٹس ہوئے گا پوائنٹ کیا پوائنٹ اے وے کہ وہ ناگا حساب کون دے گا یہ ہوتا ہے جب آپ ایکسپلوریشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اسی طرح خرچہ کرنا پڑتا ہے ماشاءاللہ تو اٹھا تر تیغا بھی نہیں لگا کہ کراسیوں آئے نا ماشاءاللہ اکاون نے پاکستان تحریک انصاف کے میں نے مہینہ بھی پتا ہے مجھے پتا ہے آفتاب صاحب ہیں اے آفتاب صاحب نے بی ٹی آئی دیویج پہلی واری لڑے دے پہلی واری جیت گئے ماشاءاللہ بڑی کسمت ہے سر تو آڈی کس را کی چکر چلایا ہے محنت کتی ہے تجھے گڑا اٹھا سٹھ دے رہے سر مہینہ بڑی دے چارٹا پچھا کے آئے ماشاءاللہ تو کوئی فیدہ ہویا ہے پھر آج ہی تک نہیں تو نہیں مہینہ بڑی مہینہ بڑی کس را کیا کدوں تک نہیں دے کدوں تک اگلے ویاں سالہ تک انشاءاللہ تین چار سال بھی چھو جائے گی یعنی تین چار سال اسی بھکھے مرنا نہیں نہیں تشری بھکھے مروگے ماشاءاللہ تو آڑا کام صحیح چل رہے ہیں یعنی تو آڑا دور ہے حکومتج بھی ساڑا کام سر تین پھول آ لے ہو تو آڑا تو سی کس طرح پھکھے مر سک دے ہو مہینہ بڑی دے ایک فوٹو لے لیے بلکہ ایک اللہ بھی ریکارڈ کر لیے کیونکہ اگلی باری جو تو پیپلز پارٹی چون گے تو پھر میں سنا مانگا پیپلز پارٹی میں مہینہ بڑی دے مہینہ بڑی دے مہینہ مہینہ بڑی دے مہینہ بڑی دے مہینہی کدھی کدھی وڑی دے مہینہی اسلام آباد لیمو ہوئے ہی دے بہی اللہ دیا بندیا نبودہ نانہ لائے کیونکہ آج بھی میں فریم کرا کے گھارے چلایا اہاں این آلی میں ڈیلیٹ کر دے اپشنز آپ کے پاس جو ہوں وہ ہے جانگیر ترین اور موطرمہ پارٹی میں بھی رہنے اور ان کو بھی ناراض نہیں کرنا یہ بڑا مشکل سوال سر دیکھیں رہا پھر مانتے ہیں جھاگیر ترین صاحب کے پاؤں پڑ جاؤں گا ان کو بشان ہوں گا ویلکم بیک ٹو مزاکرہ جی عجیب و غریب کیا ہے خبر یہ ہے کہ ایک خاتون اپنے حسبن کے نا نہانے کی عادت سے تنگ آکے طلاق لینے عدالت ہی پہنچ گئے اصل میں اس خاتون کا کہنا یہ تھا کہ اس کا حسبن نہاتا ہی نہیں ہے نہ شیف کرتا ہے اور نہ ہی کسی پرفیوم کا استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور اب وہ اس وجہ سے طلاق جاتی ہے رکا کے پہنے تارا اندر کر لو کسی نو کرانٹرنا وجہ تھاکر صاحب یہ کوئی موٹر چوری کر رہے ہیں مالک ہوتا اندر کہ میں تنو بے اہلیا کہنے جو بے اہلیا پھر موٹر سے رکھوا دے جنرے مارا سیگمنٹ ہے 2020 کا جس کے اندر میں سوال پوچھوں گا ارسطات آپشنز دوں گا آپ کو آپ کو انبس اپنا جواب چوز کرنا ہے کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ جواب نہیں دے پا رہے ہیں یا نہیں دینا چاہ رہی ہیں تو آپ ہمارے جنرل نوزج کے سیگمنٹ سے قویسٹن اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کس سے سٹارٹ کرے پہلے دونوں طرف انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کر دیا اگر آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں سر تو آفتاب صاحب یہ بتائیے سر ایک تصویر بڑی سی بلو اپ کرا کے آپ کو فریم کرانا کے اپنے کمرے میں لگانی ہے روز صبح آپ اٹھیں گے آفتاب صاحب اور آپ کی پہلی نظر اس تصویریں پڑے گی وہ تصویر ان میں سے آپ کس کی دیکھنا چاہیں گے آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمن اور رانا سناولہ بڑا مشکل سوال ہے میں مولانا فضل الرحمن کو دیکھنا چاہوں گا مولانا فضل الرحمن کو دیکھنا چاہیں گے وہ ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے سر یہ بتائیے ٹیٹینک میں جانے کا وقت ہے سر دو وی آئی پی پاس آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں وہ دوسرے وی آئی پی پاس پر آپ کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپشنز جو آپ کے پاس آ رہی ہیں وہ ہیں محترمہ فردوس آشکوان اور مہرہ خان فردوس آشکوان کوئی خاص وجہ کیونکہ آج کے لئے ان کے پاس اہم منسٹری ہے تو اس لئے آپ ان کو ڈھبونا چاہتے ہیں نہیں ڈھبونا چاہتے ہیں میں نے انجلہ گرہے ویسے بھائی انہوں نے یاد آگیا ساری انگلہ کر کے کہ میں نے کار بھی جانا چاہتے ہیں سر یہ بتائیے ایک چیئر لفٹ کے اپ ہس گئے ہیں نیچے کھائی ہے اوپر چیئر لفٹ پر آپ ہیں ساتھ سے آٹھ گھنٹے چیئر لفٹ پر کوئی ہلپ نہیں آنی ان میں سے کس کو اپنے ساتھ چیئر لفٹ بٹھانا چاہیں گے آپ آپشنز جو آپ کے پاس ہوں گی سر وہ ہیں جناب شہباز شریف یا پھر اسفند یارولی میں شہباز شریف ہوں کوئی خاص وجہ کم سے کم انرجیٹک تو ہیں انرجیٹک تو ہیں ٹھیک ہے سر یہ بتا دیجئے لانگ فلائٹ پر جا رہے ہیں ساتھ والی سیٹ خالی تھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کچھ لوگ آکر سیٹ بانگتے ہیں اسے کس کو آپ سیٹ پر بٹھانا چاہیں گے اپنے ساتھ جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں مہوش حیات سبا کمر اور کترینہ کیف مہوش حیات مہوش حیات کوئی خاص وجہ اب انہیں پرائیڈ آف پرپاومس ملانے اچھا واپس لانے یہ بتائیے سر دوپ تی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک آپ کی اپنی دوسری آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ دیکھ کر آپ کس کی جان بچانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جانگیر ترین اور مہترمہ پارٹی میں بھی رہنے اور ان کو بھی ناراض نہیں کرنا یہ بڑا مشکل سوال سر دیکھیں نا پھر مانتے ہیں جانگیر ترین صاحب کے پاؤں پڑ جاؤں گا ان کو بچانوں گا جانگیر ترین صاحب آپ کو لائف جیکٹ نہیں ملی کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے سامنے جہاز کام نہیں آتا جی کرت آپ کی باری ہے یہ بتائیے ان میں سے کس کے ساتھ ایک سال میں کام کرنا چاہیں گے کس کے ساتھ دو سال میں اور کس کے ساتھ کام نہ بھی کرے تو ٹھیک ہے چلتا ہے آپشنز آپ کے پاس ہیں علی زفر فہد مصطفیٰ اور فواد خان ایک سال میں کون علی زفر ایک سال دو سال فواد خان اور تیسرے پہ جو رہ گئے وہ نہیں رہ گیا جو وہ ہے فہد مصطفیٰ فہد مصطفیٰ صاحب آپ رہ گئے ہوئے ہیں میڈم یہ بتا دیجئے آپ بھی ایک چیئر لفٹ کو پہ بیٹی ہوئی ہیں چیئر لفٹ گئی ہے رکھ ساتھ سے آٹھ گھنٹے نہیں ہلنی کس کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں فیاضل حسن چوہان اور عابد شیر علی عابد شیر علی کوئی خاص وجہ نہیں اس کی شکل مجھ سے ملتی ہے نا اس لیے یہ بتائیے ٹائٹینک پہ آپ بھی جاری ہیں دو وی ای پی پاس آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرے پہلے مجھے سوال کا جواب نے آپ کے ہر قویسٹن میں ٹائٹینک کیوں آ جاتا ہے کوئی اور بھی شپ لے لے نا جو دوڑی آپ کو یہ بتائیے کون سی نہیں آپ کوئی اور سیلیکٹ کر لے نا ابھی کل دوڑی ہے ابراہم ہیدری کے اندر لانچ ہوگی چھوٹی بچ وہ یہ لانچ ہی سی اچھا لانچ پہ لے جا ہے اپنے ساتھ آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں امران حاشمی اور کیسر پیا واہ لہا اب امران حاشمی بہت دور ہے جا ہے ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے ساتھ اب لانچ پہ جائیں گی انہیں رہاں دیں لانچ پہ جی یہ بتائیے آپ بھی ایک لانگ فلائٹ پہ ساتھ والی سیٹ خالی آپ دیکھتی کچھ لوگ آکے لفٹ پانگتے ہیں انہوں سے کس کو ساتھ بٹھانا چاہیں گی آپ ہمائیو سہید شان فواد چودری شان آگے تو چلنے نہیں نہیں لیکن شان بس شان کہہ دیا شان بول دیا مطلب بول دیا آگے آپشنز نہیں میں اپنے واپس لے رہا ہوں ورڈز جو میں نے بچانے کے کیوں جہانگیر ترین کی جیسے جو میں نے بچایا آپ نے جہانگیر ترین ڈبویا کیا فائدہ ہوا کیا شان آگے وہاں تو شان کہا رہا ہے کچھ نہیں آنی یہ تو بڑی زیادتی ہے شان پاکستان جگر کوئی جینمن ہیرو تھے شان ہی گیا نہیں مگر شان سے آگے مطلب میں آپشنز ہی نہ بتاؤں آپشن تو سن تو لیں چلیں سنا دیں چلیں سنا دیں چلیں آپ کا بھی نام ہے بیچ میں نہیں نہیں میرا نہیں ہے ہمائیو سہید اچھا شان صاحب موسن عباس اور عمران خان اب آپ نے زیادتی سی کر دی ہے اچھا تو جو میں پہلے بول رہا تھا اس وقت آپ نے سنا نہیں آپ بتائیں کس کو شان ہی ابھی تو نہیں سنا تھا مکس نہ ہو جائیں ہاں تو اب میں نے کر دی ہے مکس اب بتائیں امران خان امران خان اب کدھر کیا شان امران خان بی ٹی ہے ٹھیک ہے یہ بتا دیں ڈوبتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ایک آپ کے اپنی دوسری آپ کسی اور کو دے سکتی ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ دے کر آپ کس کی جان بتانا چاہیں گی آپ کے پاس ہے جناب آفتاب جہانگیر اور جناب شان آفتاب جہانگیر کیوں کیونکہ آدم آشلائن کے ساتھ پروگرام ہوا ہے وہ بہت اچھا رہا ہے بڑی اچھی گف شب بھی رہی اور اگر شان یہ پروگرام دیکھ رہے ہوئے اور انہوں نے دل پہ لے لی نہیں نہیں دل میں نہیں وہ لے لی نہیں کیا آپ کو کیا پتا بہت بڑا دل ہے ان کا آپ کو کیسے پتا ہے وہ بڑا دل نہیں ان کا بڑا بائسپ ہے دل پر سا ہی نورمل والا ہے ہمارے جیس سا مگر وہ کر مائن کر گئے کہ آپ نے آخر میں میوے لائیو جیکٹ ٹک نہ دی ہاں یہ تو اب سوچنا پڑے تو سوچ رہے جلدی سار جواب دے دیں پھر بتا دیں نہیں میرا جواب لک ہے لک ہے آفتاب صاحب آپ ہی ہیں آج خوش خوش جاؤں گا لاہور سے واپس خوش خوش جائیں گے لاہور سے واپس اگلا موقع جب انشاءاللہ جانگی ترین سے سامنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے آفتاب صاحب بگا آفتاب صاحب بگا